اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دنیا بھر کے کروڑوں کمپیوٹرز پر ونڈوز ایکس پی کے اس مشہور وال پیپر کو بہت سرائیا گیا تھا لیکن بہت کم لوگ واقف ہیں کہ یہ تصویر کس فوٹوگرافر نے کھینچی تھی ونڈوز ایکس پی کے اس مشہور وال پیپر کا نام بلس رکھا گیا تھا جس کی پرسکون اور دل موح لینے والی تصویر 21 برس قبل کھینچی گئی تھی یہ تصویر فطرت کی تصویر تصویر لینے والے مشہور فوٹوگرافر چارلس اوریر نے لی تھی جو آج بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں تاہم 76 سالہ چارلس کہتے ہیں میری تصویر کو تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی تصویر میں شامل کیا جا سکتا ہے اور شہرت کا ہر لمحہ میں نے محسوس کیا ہے اب وہ ایک جانب تو سمارٹ فونز کے لیے تصویر کھینچ رہے ہیں دوسری جانب جرمنی کی لطف خانس ائرلائن کے ساتھ ایک محیدہ بھی کیا ہوا ہے اس منصوبے کا نام نیو انجلس آف امریکہ رکھا گیا ہے تاکہ نئی نسل کے سمارٹ فون کے لیے وال پیپر بنائے جا سکے چارلس کے بقول اب سمارٹ فون فوٹوگرافی دیکھنے کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں انیس سو چھانوے میں چارلس نے یہ مشہور تصویر کالیفورنیا کے سونوما کاؤنٹی میں لی تھی پہلے یہ تصویر ایک اشتہاری کمپنی کو بیچی گئی تھی اور اس کے بعد اسے مایکرو سوفٹ نے خرید لیا تھا اور دو ہزار میں اس کے حق ملکیت کے لینے کے بعد اسے ونڈوز ایکس پی میں لگایا گیا تھا یہ تصویر ایک درمیانی درجہ کے کیمرے سے کھینچی گئی تھی اور چارلس مزید خوبصورت تصویر کو بطور وال پیپر بنانے کی جدو جہد کر رہی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائی